ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ان کو گرینڈ ویلکم ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا گیا ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا وی آئی پی پہنچا ہے اور پورے پاکستانی ہاتھ میں مہنڈی لگا کے سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں پاکستانی ہم مسلمانوں پر وہ وقت آیا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی متفق کا رول موڈل نہیں رہا پہلی خبر تو ہم نے اس وقت دیکھی جب ان کا ماتھا چوم چوم کر ان کو ائرپورٹ پر استقبال ان کا کیا گیا اب تو یہاں پر ایک ویکتی نے بینجمن نیتنیاہو جو کی پردان منطریاں اسرائیل کے تابرطور ایکشن لے رہے ہیں لیبنان پر ان کو یاد کر لیا اور کہا کہ نیتنیاہو کو اس کی لوکیشن بھیج دو گزہ تو ملیا میٹ ہو گیا گزہ کے مکین تو کچھ مازور ہو گئے کچھ قبروں میں اتر گئے اور کچھ کلے اسمان تلے پڑے ہیں نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ دوائی ہے یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زاکر نائک کو دیکھ کے اتنے پاگل ہو گئے اگر کہیں اسامہ بن لادن زندہ ہوتا اسامہ بن لادن اگر زندہ ہوتا تو پاکستانی اس کی فوٹو جنہ کو نکال کے اس کی فوٹو ڈال دیتے یار نوٹوں میں اپنے یہاں تک کی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا ہینڈل ہے اسے بھی ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ we need just one help on behalf of بھارت ہمیں ایک help چاہیے بھارت کے بہاف سے can you please throw some light on these terrorists اس اسرائیل کو آپ کون روک سکتا ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ دیکھئے کہ انڈیا میں کون جاتا ہے کس کو بلائیا جاتا ہے ان کے ایسیٹس کون سے ہیں یوت کو کس سے انٹریکٹ کروایا جاتا ہے سندر پیچائی ستیا نڈیلا ایلون مسک پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی شاکر نہیں کی ایٹمی قوت ہے لیکن ہمارے ایک ہاتھ میں کشکول ہے اور دوسرے ہاتھ میں اب اسرائیل سے بھی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے گوہار لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی آپ انہیں بھی دیکھ لیجئے آپ نے گازہ میں بھی دیکھ لیا حماس کو انہیں بھی نے استنابوت کر دیا لیبنان میں آپ کرہی دے رہے ہیں اب ذرا ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے نمشکار دوستو بھارت سے بھاگا ہوا آتنگوادی کو پاکستان ریڈ کارپٹ ویلکم دے رہا ہے جی ہاں دوستو قریب ایک مہینے کے ٹرپ پر زاکر نائک پاکستان پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں پاکستان کے منسٹر آف یوٹ افیرز نے ریڈ کارپٹ ویلکم دیا ہے اور ان دونوں کی ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے جہاں پر پاکستانی ڈپلومات زاکر نائک کے ماتے کو چومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اب بھارت کے لوگ سوشل میڈیا پلاٹ فارم کی پاکستان کو کھل کر ایکسپوز کر رہے ہیں اور کئی لوگے نے تو اسرائیل کے دیفنس فورسز کو ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے فورسز کو گازہ کے ساتھ ساتھ ایک دو میزائل پاکستان کی اس ٹھکانے میں بھی گرا دینے چاہیے جہاں اس وقت زاکر نائک ٹھہرا ہے اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں پاکستان آئے ائرپورٹ پر ان کا استقبال دیکھا دل دکھی ہوا بقائدہ دورہ ہے ان کا پندرہ روزہ رانہ مشہود صاحب تھے اور دو تھکیار بیروکریٹ وزیراعظم تو چلو تھے نہیں نہ صدر صاحب گئے نہ چیئرمن سینٹ نہ سپیکر قومی اسمبلی نہ کوئی گورنر نہ کوئی وزیراعلا نہ کوئی قابل ذکر وزیر ہمارے ہاں ہر وہ نتھو ایرا غیرہ نتھو خیرہ جس سے ہمیں کوئی ڈالر مل سکتی ہوں جس سے ہمیں ادھار تیل مل سکتا ہو جس سے ہمارے کشکول میں کوئی پیسے پڑ سکتے ہیں یا جو ہمارے بڑوں کا کوئی فیورٹ ہو کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ریڈ کارپٹ بیچ جاتے ہیں لائنیں لگ جاتی ہیں گارڈ آف آنر دیے جاتے ہیں گارڈیاں خود ڈرائب کی جاتی ہیں ان کو لائے جاتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک جو اسلام کے لیے جن کی اتنی خدمات ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئے ہیں کیا ہوتا اگر استقبال اچھی طرح کر لیتے ہیں لیکن میں نے کہا زوال ہے اروج ملا ہوا ہے زوال کو اور ہر شعبے میں زوال ہے سوچ میں روئیوں میں مائنڈ سیٹ میں بس یہی ہے ایک ایسے آدمی جو اسلام اور قرآن اللہ اور رسول کا نمیندہ بن کے ہمارے اسلامو فوبیہ ہو اسلام کا تشخص ہو قرآن کا میسج ہو جو پوری دنیا میں پہنچا رہا ہو اس کے لیے اچھا استقبال اس کا ہم کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کل وہ پہنچ رہے ہیں کراچی اور کراچی میں انہوں نے دس دن گزارنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وزٹ کتنے دنوں کا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑ جائے کہ ان کا یہ دورہ کتنا لمبا ہے اور یہ دورہ ہے ایک مہینے کا صاحبو یہ بس اب آپ ایسا کریں کہ پاپکون ہاتھ میں پگڑ لیں اور بیٹھ جائیں آپ ٹی وی کے سامنے کیونکہ ایک کے بعد ایک خبر آنی ہے پہلی خبر تو ہم نے اس وقت دیکھی جب ان کا ماتھا چوم چوم کر ان کو ائرپورٹ پر استقبال ان کا کیا گیا وہ جیسے کوئی حج سے آتا ہے پاکستان میں حج کر کے واپس پہنچتے ہیں لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں ان کا ماتھا چوم آ جاتا ہے کچھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پھر اس کے بعد ان سے ویسے ہی سلوک ہو جاتا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا روٹین لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بھی کیا سی ہوگا کہ آٹھ دس دن کے بعد بھئی دیکھیں دو دن چار دن مہمان تو ہوتا ہے چار دن کا ایک مہینے کا پھر مہمان تو نہیں رہتا لیکن ان کو ایسی فول پروف سکیورٹی دی گئی ہے میں سوچ رہی تھی ان کو کس چیز کا خطرہ پائیں کس چیز کا خطرہ ہے ان کو میں آپ کو اس پروگرام میں یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ وہاں پہ گئے کیوں ہے پاکستان پہنچے کیوں ہے ڈاکٹر زاکر نائک ان کو لینے کے لیے وہاں پر جو پرائے منسٹر کے یوت ایڈوائزر ہیں رانا مشہود وہ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یوت کے لیے آئے ہیں تو پاکستان میں یوت کو ٹرین کرنے کے لیے کون گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک آپ دیکھئے کہ انڈیا میں کون جاتا ہے کس کو بلائے جاتا ہے ان کے ایسٹس کون سے ہیں یوت کو کس سے انٹریکٹ کروایا جاتا ہے سندر پچائی ستیا نڈیلا ایلون مسک ایلون مسک کو بلائے انہوں نے انڈیا نے ایلون مسک وہاں پر جائیں گے بھارت کیا وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو نام تو ان کا پہلے ہی ہے لیکن انہوں نے کہا تھوڑی بدنامی بھی بھی نام ہو جائے کونٹروورشل بنا رہے تو بنانے تو درہا اور بات یہ ہے کہ جو انڈیا کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے اور جو انڈیا کا غدار ہے وہ پاکستان کا یار ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک انڈیا کے فیجرٹیو ہیں تو آبیسلی پاکستان کا تو ہیرو ہی ہوا نا تو ایک بڑی وجہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہے بھارت نے نکالا تھا اچھا بھارت کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ آئیں تشریف لائیں ہم آپ کو سارا آنکھوں پر بٹھائیں گے تو میں تو کہتی ہوں کہ بھارت کو یہ چاہیے کہ اگر ہماری بنتی ہے کیا پیسہ کریں کہ کچھ سائنٹسٹوں کو کچھ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس کو اپنے ملک سے نکال دیں جب وہ انڈیا کے فیجرٹیو بنیں گے تو پاکستان ان کو بھی بلا لے گا تو اسی بہر نے پاکستان کی یود کو ان ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس اور سائنٹسٹوں سے لیکٹرز لینے کا موقع مل جائے گا مودھی صاحب سے ہماری گزارشی ہوگی کہ سار ایسا کریں صرف پاکستان کی یود کو کم ریڈیکلائز کرنے کے لیے ان کو کچھ انٹریکشن ہو جائے سائنٹسٹوں کے ساتھ آپ اپنے کنٹری سے کچھ زاکر نائک جائے سالوک کچھ اور لوگوں سے بھی کر لیں لیکن وہ اس ٹائپ کے لوگوں ایلون مسک سے کر دیں میں تو کہتی ہوں ایلون مسک سے آپ ایسا کوئی سالوک کریں تاکہ پاکستان والے ایلون مسک سے کہیں سرکار ذرا آئیں تو صحیح ذرا آپ کی مشہوری کراتے ہیں لیکن بھائی ایلون مسک اور پاکستان پاکستان جائے گا بڑی بات ہے بڑی بات ہے